بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ لوگوں کے سامنے میں بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ ایک بہت ڈیمانڈنگ ویڈیو ہے دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ لوگ یوٹیوب ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں یا فری لانسنگ پہ کام کرنا چاہتے ہیں کارٹونک ویڈیوز بنائیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل یوٹیوب کے اوپر کارٹونک ویڈیوز کا بہت زیادہ چرچہ ہے کہ اگر آپ لوگ کارٹونک ویڈیو بنا سکتے ہیں تو اس سے آپ لوگ بہت زیادہ ویورز کو آپ اپنی ویڈیوز کے اوپر لاسکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کارٹونک ویڈیوز کو کیسے بنایا جائے کیسے ان سوفٹریرز کو لیا جائے کیونکہ ایسے سوفٹریرز آپ لوگ آسانی سے نہیں لے سکتے جن کی مدد سے آپ اس قسم کی ویڈیوز بنا سکیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے مکمل فری طور کے اوپر آپ ہی کے کمپیوٹر میں مجود نارمل سوفٹریرز کی مدد سے آپ لوگوں کو یہ اینیمیشن سکھاؤں گا کہ جس کی مدد سے آپ خوبصورت سرین اپنی ویڈیوز بنا سکے اپنے یوٹیوب سے پیسے کما سکتے ہیں نہ صرف یوٹیوب سے پیسے کما سکتے ہیں ایسے ہی جف ویڈیو بنا کے آپ لوگ اس سے بھی پیسے کما سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے جف ویڈیوز بنا کے آپ لوگ بہترین اپنی انکم دینیٹ کر سکتے ہیں تو چلیں بغیر دیر کی یہ شروع کرتے ہیں تمام پروسس کو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے لازمی اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کومنٹ بھی لازمی دینا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا میری یہ محنت جو آپ لوگوں کے لیے میں نے کی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں گوگل کروم اپن کر لیں اور یہاں پہ آپ ٹو ڈی کارٹون کریکٹر کو سرچ کریں اور ایمیجز کو اپن کر لیں یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت سارے ٹو ڈی کارٹون کریکٹرز آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کے اوپر کوئی بھی آپ لے لیں جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اس کو میں لیتا ہوں یہاں پہ ان اوبجیکٹس کو یہ والے ٹھیک ہے اب اس کو آپ ایک دفعہ ویب سائیڈ کو اپن کر لیں یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ ویو مور فوٹوز آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بے تہاشا آپ کو چیزیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ریڈ کلک کریں اور سیو ایمیج ایس کے اوپر اس کو کوشش کریں آپ یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو انظر آ رہا ہے کہ ویب فائل ہے یہ ٹھیک ہے آپ واپس آ جائیں اور اسی کو ہی اب ہم استعمال کریں گے یہ جگہ جو ہے اس کو ہی یہاں پہ پھر رائٹ کلک کریں اور سیو ایمیج ایس کے اوپر کلک کریں دیکھیں یہ جی پی جی نظر آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ لوگ محفوظ کر لیں یعنی آپ یہ دیکھیں سیو اگر جی پی جی آ گئی ہے ٹھیک ہے سیو کر لیں یہ آپ کی سیو ہو چکی ہے اب ہم اسی سے ہی اس کے مختلف کریکٹرز جو ہیں وہ بنائیں گے ٹھیک ہے ان کو انیمیشن دیں گے یہ آپ دیکھئے گا آپ ٹھیک ہے اب ہم آپ نے بہت سمپل سوفیئر جو آپ کے کمپیوٹر میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یا اسٹال کر لیں وہ ہے اڈا فوٹو شوپ اور بیسک آپ اس کا بیسک ورزن یوز کریں جو کہ اڈا فوٹو شوپ سیون ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ لے لینا ہے سوفیئر ٹھیک ہے اس کے اوپر اب آپ لوگوں نے اس کو ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اور یہ لیں جی یہ میں نے اس کو یہاں پہ میں نے اوپن کر لیا ہے اب اس کے کسی بھی ایکشن کو مزید ایکشن میں کیسے دوں گا یہ آپ نے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ کریکٹر کو میں الگ الگ ایکشن دینے لگاؤں ایک فائل میں جا کے نیو کریں اور ایک کسٹم سائز جو ہے وہ ہم اوپن کرنے تھے ہیں فور بائی سکس کا دیکھیں میں نے یہ اوپن کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کے کسی ایک کریکٹر کو یعنی کہ جو بھی میرا مجھے ارجس کرنا ہے جس کے اوپر کام کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے اگر میں نے یہ جیسے یہ کھڑا ویا سیدھا میں نے اس والے کو مزید ایکشن دینے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں اس کو یہاں سے سلیک کر کے لے لیتا ہوں اور موف ٹول سے میں اس کے اوپر لے آتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس آگیا ہے اب ہم اس کی انیمیشن بنائیں گے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس لیئر کی ایک ڈپلیکیٹ اور نکالیں یہ دیکھیں یہ آ چکی ہے ڈپلیکیٹ ٹھیک ہے اوپر باری لیئر کو اور آپ یہاں پہ آئیں اور یہ مگنیکٹک لاسو ٹول کی مدد سے اب آپ اس کے ہیڈ کو یعنی اس کے اوپر کے حصے کو یہاں پہ نیکٹ سمیت پروپر طریقے سے سلیک کر لیں سلیکشن کو آپ لوگ تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیں یہاں سے تھوڑی سلیکشن ہمیں اندر اندر لگ رہی ہے تو سلیک کے اوپر جائیں موڈیفائی کریں ایکسپینڈ کریں اور اس کو ہم ٹو پوائنٹ جو ہے وہ سلیکشن تھوڑی باہر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے ہوگی ہوگی بات یہ سلیکشن ہم نے اب آپ لوگ کنٹرول کے ساتھ ٹی دبائیں اور یہ جو بیس پوائنٹ ہے اس کو پکڑ کے آپ ادھر رکھتے ہیں اس طرح پہ اور اس کے چہرے کو ادھر کر دیں آپ تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے نا انٹر تو باہر دیں یہ دیکھیں اگر آپ یہ لیئر آن کریں گے تو آپ کا نظر آئے گا کہ یہ چہرہ کچھ اس لی کے سیدھا چلا گیا یہ دیکھیں یہ گرٹن جو ہے آپ نے اس طرف کر دی ہے اس کی یہ دیکھیں اب آپ انٹر دبالیں اور کنٹرول ڈی دبا کے ڈی سلیک کر لینا ہے یہ جو باقی آپ کو یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو آپ نے کلیئر کر لینا ہے یہاں سے دیکھیں یہ کلیئر کر لیں اگر کچھ ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اور زوم کر کے نا یہ دیکھیں یہ زومنگ کی آپ نے سٹیپ ٹول لے لی ہم نے کلون سٹیپ ٹول ٹھیک ہے اوکے اور آرڈ کی مدد سے آپ نے یہ سٹیپ جو ہے یہ مکمل کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ گرٹن اس کی یہاں پہ آپ نے مکمل کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ ایسے لگے کہ یہ اس نے اپنی نیک جو ہے وہ پرے گھما دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہوا اوکے ہو گئی بات اور اس کو آپ نے لی لی آپ اس کی گرزن دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اوبجیکٹ تھا یوں اور اس کے بعد دیکھیں یہ ہوا اور یہ اوبجیکٹ ہی در چلا گیا یعنی جب ہم اس کو اینیمیٹ دیں گے تو یہ بالکل ایسے لگے گا کہ یہ جیسے اس نے اپنی گرزن جو ہے وہ پرے کر دی ہے اس طرف کر دی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے گرزن اس کی ایسے ہو گئی ہے اس طرح سے اور اگر آپ نے اس سائٹ پہ گرزن دیکھی آنی ہے اگر فرض کریں تو اس ہی کی آپ ایک اور کاپی نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ہم نے اس کی ایک اور کاپی بنائی ہے یہ دیکھ لیں آپ آپ ٹھیک ہے نا یہ اور کنٹرول ٹیڈ با کے اب ہم رائٹ کلک کر کے اس کو پورا ادھر لے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا کا پورا ادھر چلا گیا ہے یعنی اوبچیکٹ ادھر ہم نے گھما دیا ہے اس کا اس سائٹ کے اوپر یعنی وہ گرزن اس سائٹ پہ کر دی ہے اچھا اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آہ نیچے والی جو جیسے اس کا پاؤنٹ یہ والا اس طرح سے ہے ادھر ہی رہے اور صرف گردن ادھر جائے تو اس کے لیے اب آپ کیا کریں کہ زوم جو ہے وہ کریں ٹھیک ہے اور صرف جو ہے اس کی گردن اتنے حصے کو آپ دوبارہ سیلیک کریں یہ دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہوں گیا اور اس بیس کو پکڑیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ لگا دیں رائٹ کلک کریں اور اس کو ایسے فٹ کر دیں اور اب آپ اس کو ادھر واپس لگا دیں اس طرح پہ دیکھیں یہ یہ لازمی چیز آپ نے سمجھ لینی ہے اور کنٹرول ڈی سے ڈی سلیک کر دیں دیکھیں اب یہ گردن جو ہے اس کی وہ آپ لوگ جو ہے وہ ایسے ایسے گھمارے ہیں یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ یہ object ہے اس کو ہٹایا یہ دیکھیں یہ آ گیا اور دیکھیں یہ آ گیا اس کا ادھر چلا گیا اس کی گردن ادھر چلی گئی ہے ساتھ میں اگر آپ اس کے ان دوران میں ہاتھوں کو بھی آپ کور کرنا چاہتے ہیں اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں اسی دوران میں تو آپ یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کریکٹر جو ہے انیمیٹ کرے اور اپنے ہاتھوں کو بھی کنٹرول کرے اور آگے پیچھے کرے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں پہلے اوبجیکٹ میں یہ ایسے کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب دوسرے اوبجیکٹ کے اندر اس نے اپنی گردن کو ایسے کیا ہے ادھر کی طرف ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ اب اس کا ہاتھ جو ہیں ان کو ہم یہاں سے دیکھیں میں سلیک کر رہا ہوں یہاں پہ آپ بیشک بینکٹیکٹک لاسو لے لیں اب آپ اس کو سلیکٹ کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل اس کے ساتھ ساتھ اس کو سلیکشن بنانی ہے آپ نے زیرو سلیکشن بلکل اس کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے اب آپ لوگوں نے کنٹرول ٹیڈ بانا ہے یہ جو بیس پوائنٹ ہے نا یہ آپ نے ادھر رکھ لیں آپ اس کو اس سائیڈ پہ یہاں پہ رکھتی ہے میں نے اس کی یہاں پہ اور یہ دیکھیں کہ یہ یہاں سے دیکھیں بازو جو ہے وہ دیکھیں سائیڈ پہ آ رہی ہے اب کنٹرول ٹی کے ساتھ ڈی سلیک کر لیں اس کو آپ اریز کر لیں اس والے سیکشن کو یہ جو بیچ میں اس کا سٹیکچر جو آپ کو یہ چھوڑا سا آپ کو یہاں پہ نظر آیا ہے اس کو آپ اریز کر لیں زوم کر کے یہاں پہ قریب آئیں اس کو اور زوم کریں ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ لے لیں سٹیمپ ٹول چھوٹا کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ والے سیکشن سے یہ جو آپ کو اس کی کچھ لیرز نظر آ رہی ہیں ان کو آپ سٹیمپ کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا اس کو اور چھوٹا کر لیں تھوڑا سا یعنی ادھر سے آپ اٹھائیں یہاں سے دیکھیں اس کو اور اس کو چھوٹا کر کے اس کے اندر آپ نے یہ گرین سیکشن جو ہے وہ ڈال لینا ہے یہ دیکھیں اب آپ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کو اسی طرح سے آپ لوگ فنیشنگ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کرنا چاہیں یعنی یہاں سے آپ نے اس کو آپ نے پک کرنا ہے اور برش کو چھوٹا کر کے آپ نے اس کے اندر اس کو یہاں سے آپ نے اس سیکشن کو پورا کر لینا ہے تاکہ یہ جو اس کی ہائی لائٹس ہی یہاں پہ ہیں یہ کٹرول ہو جائیں ٹھیک ہے نا اس لیے سے آپ اس کو یعنی بہت ہی ڈیٹیلنگ کے ساتھ بھی آپ کام کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اب ادھر والے ہاتھ کو ہم تھوڑا سا ادھر کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ کی محنتیں یہ یاد رکھیں آپ کی پھر آپ لوگ اپنے کریکٹرز کو ریزائن کر کے اپنے پاس سیف کرتے جائیں اور وہ پھر بار بار آپ کے آگے استعمال ہوں گے اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ اس کے ذریعے آپ لوگ کیسے پورا کارٹون بنائیں گے کیسے اس کو وائس آور دیں گے کس طرح سے سارا معاملات ہوگا وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے سامنے آنے والا ہے تو اب آپ لوگ بالکل دیکھیں کہ کتنی خصورت طریقے سے اب ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے ان چیزوں کی مدد سے ہی اب ہم کارٹون کریکٹرز کو لانے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے جڑے رہنا ہے میری ویڈیوز کے ساتھ یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے اس کو اب آپ نے اریز کر دیں اریزر لے کے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ اب ہم اریز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے نا اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیمپ لیں کلون سٹیمپ اس کو تھوڑا یہاں سے ایڈٹ کر لیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اوکے یہ بازو ایڈر لے جائیں پوری کر لیں ٹھیک ہے ایڈر کر لیں جی اس سیکشن سے اور یہاں سے اٹھائیں سٹیمپ ٹول کو اور ایڈر لگا لیں جی ابھی میں نا ایک کریکٹر کو صرف تیار کر رہا ہوں اب آپ اس کے ہاتھوں کو میں اس ہاتھ کو تھوڑا سا یہاں سے مومنٹ دیتا ہوں جی پولیگون بھی لے سکتے ہیں آپ یعنی یہاں سے آپ نے جہاں سے ہاتھ کی مومنٹ ہونی ہے ٹھیک ہے نا وہاں سے آپ اس کو سیلیک کریں اب کنٹرول کے ساتھ آپ ٹی دبائیں ٹھیک ہے اوکے دیکھیں اب ہم اس والی لیئر کے اوپر ہیں کنٹرول ٹی دبائیں یہ آپ نے لیئر کو لاد بھی سمجھنا ہے کہ ہم کونسی لیئر پر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بیس پوائنٹ لیں ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے ہاتھ کو ایزر موف کروا دیا یہ دیکھیں آپ آپ اس کا ہاتھ اس نے یوں کر لیا ایسے کر کے ایزر کو کر دیا ایسے ٹھیک ہے نا ایسے اور انٹر کر دیں اور کنٹرول ڈی دبا دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ یہ چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے اس لیئر سے دیکھیں یہ دیکھ لیں آپ یہ آپ یہ بالکل اس کے ساتھ کلر جو ہے وہ میچ کر گیا ٹھیک ہے یہ لیں ٹھیک ہو گیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ اوپر کی طرف بھی کر دیا ہے اور اس کی گردن ادھر بھی چلی گئی ہے ٹھیک ہے اس لیقے سے یعنی آپ ایک ایک چیز پر دھیان دے سکتے ہیں ابھی ایک کریکٹر کی اوپر کام ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سا ہاتھ ہم نے اوپر کیا ہے ٹھیک ہے اس لیقے سے اور فائنلی اس ہاتھ کو بھی تھوڑا سا ہم اندر کی طرف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے نا تو بیس سے آپ نے بس لیک کرنا ہے بچوں ٹھیک ہے نا یہ یعنی دیکھو ٹھیک ہے اور کنٹرل ٹی ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہ دیکھیں اب دیکھیں میں نے یہاں پر غلطی کیا کیا ہے کہ یہ بیس یہاں پڑی ہوئی ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو رکھنا ہے تب یہ یہاں سے گھومے گا یہ دیکھیں یہ ادھر چلا گیا ہے یہ تھوڑا سا آپ نے اس کو اندر کر دیا ہے اس کو یا اس کو آپ نے اس کو بھی آپ نے اوپر جرف کر دیا ہے یہ دیکھیں اس لیقے سے ٹھیک ہے انٹر دبائیں کنٹرل ٹی دبائیں ٹھیک ہے اور ادھر سے موف ٹول پکڑیں اور اس کو زوم ٹول سے اس کو گریب کر لیں آپ کلون سٹیمپ ٹول لیں آرڈ کے ساتھ اس کو آپ پک کریں اور یہاں پہ اب آپ ڈالنا شروع کر دیں دبا کے رکھیں اس کو دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ آپ کی سٹیممنگ جو ہے یہاں پہ سٹیمپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کلر جو ہے یہاں پہ سیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا صاحب باہر جا رہا ہے تنشان نہ لیں ہم اس کو سیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے دبا کے رکھیں ٹھیک ہے نا تو اتنی تو یہ ہوئی جاتا ہے لیکن آپ اس کو اریزر کی مدد سے اب آپ لوگ اس کو یہاں سے صاف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ جو کلیر کرنا ہے وہ کر لیں آپ ٹھیک ہو گیا جی یہ لیجیے جی یہ ایسے ایسے کلیر ہم نے کر دی ہیں جناب ٹھیک ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں یہاں پہ سکتے ہیں یہاں پہ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری لیرز ہیں جو اب بن چکی ہیں اور یہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہاں پہ دیکھیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ یہ موجود ہے جمپ ٹو ایمیج ریڈی آپ اس نے ایک اوپر آ جانا ہے یہ آپ نے دیکھا یہ کہ یہ آپ کے سامنے اب یہ ساری لیرز یہاں سے آپ بند کروا لیں سب سے پہلے آپ آ جائیں کہ اب سب سے پہلے آپ لوگ یہ بیک گراؤنڈ کو اپن کر لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر دیکھیں میں یہ والا مجھ لے کے آ رہا ہوں بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر یہ ایمیج آیا ہے یہاں سے آپ لوگ آ جائیں نیو ڈپلیکیٹ کرنٹ فریم کے اوپر یہ آپ کے سامنے آ گیا اس کو بند کروائیں اور اس کو آن کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ دوبارہ اس کے اوپر آئیں اس کو بند کروائیں اور اس کو آن کر رہے ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھیں کہ جب میں اس کو پلی کروں گا تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فریم کیسے اور ہاتھ اس کے کسی کسی چل رہے ہیں پر یہ بہت تیزی میں کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ اس کو دیکھیں میں پوائنٹ فائف اس کو بھی پوائنٹ فائیو اور اس کو بھی میں پوائنٹ فائیو کر دیتا ہوں تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے مزے سے کریکٹر جو ہے وہ آپ کا موونگ کر رہا ہے اور یہ کام ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں اب آپ اس کو سیف کر لی چیزیں ٹھیک ہے فائل میں جائیں اور سیف آپٹیمائز ایس کے اوپر کلک کریں یہ آپ کی دیکھیں جف فائل بن رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں ویسے ہی ایکس وائی زی ٹھیک ہے دے رہا ہوں نام ایکس وائی زی ٹھیک ہے کارٹون اوکے اور ہم اس کو رکھ رہے ہیں ڈیسٹاپ کے اوپر ایکس وائی زی کارٹون سیف کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آئے گی یہ جف فائل ہے سیف کر دیں چناب یہ سیف ہو چکی ہے اور اب آپ لوگ آ جائیں اپنے ٹیسٹاپ کے اوپر تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے فائل آ چکی ہے ایکس وائی زی کارٹون اس کو جاسے ہی میں نے اوپن کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کریکٹر جو ہے ہم نے اینی میٹ کر دیا ہے اور جف فائل بنا لی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے جو بات سیکھی ہے اس سے آپ دو فائدے اٹھا سکتے ہیں ایک آپ اس طرح کے بہت سارے کارٹونک کریکٹرز کو تیار کر کے اپنی ایک ویڈیو کارٹونک بنا کے اس سے یوٹیوب کے اوپر بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں دوسرا آپ لوگ جف فائلز بنا کے بھی پیسے کما سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کریکٹرز کو اینی میٹ کر دیں گے جس طرح سے آپ ان کو کروانا چاہیں انہی کی پکچرز کو بھی آپ کارٹون پکچرز بنا کے آپ ان کو اینی میٹ کروا کے ان کو لے سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ بند ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے لائک کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ